بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم امران مسیم حاضر خدمت ہے ناظرین آج پانچ اگست ہے دن ہے بھد کا اور سال دوہزار بیس آپ ناظرین کے جانب سے اکثر و بیشتر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کرپشن کے مقدمات کے فیصلوں میں آخر تاخیر کیوں ہوتی ہے کیوں کرپشن کے مقدمات سالوں عدالتوں میں چلنے کے باوجود ان پر فیصلے سامنے نہیں آتے آپ ناظرین کے سوال کا جواب مجھے آج سپریم کورڈا پاکستان میں ایک مقدمے کی سامات کے دوران ملا ہے جہاں اس بات کا انکشاف ہوا کہ نائب کی جانب سے کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات بڑے بڑے میگا سکینڈل جن کی تحقیقات نائب کے اکالا آفیسر کو سونپی جاتی ہے ان کے پاس وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کا سیرے سے تجربہ ہی نہیں ہے اور ان کے پاس بیسکلی ایک انجینئر کی کولیفیکیشن ہے اور نائب کے اس سالہ آفیسر کا نام ہے عرفان نائم منگی اور وہ ڈی جی نائب راول پنڈی ہیں اور عرفان نائم منگی صاحب نے آج کمرہ عدالت میں خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی کولیفیکیشن ایک انجینئر کی ہے وہ ایک انجینئر ہیں اور انہیں فوجداری معاملات کے حوالے سے کچھ زیادہ تجربہ یا علم نہیں ہے عدالت کو جب یہ پتا چلا تو عدالت نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایٹرنی جنرل فا پاکستان خالد جوید خان صاحب کو نوٹس جاری کیا ہے اور آئندہ سماعت پر چیرمن نائب سے بھی ریپورٹ طلب کر لی ہے اس مقدمے کی سماعت کے دران بہت زیادہ ان کے شافات ہوئے نائب کی کاروائی کے حوالے سے نائب کی تحقیقات کے حوالے سے نائب کی ورکنگ کے حوالے سے لیکن اس کی تفصیلات آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے دو اہم خبریں چھوٹی چھوٹی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں اور دونوں خبریں ان کا تعلق جہاں وہ کرپشن سے ہے ایک آلہ سطح پر ناظرین یہ فیصلہ کیا گیا ہے پہلی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ آلہ سطح پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کرپشن کے مقدمات میں کسی قسم کا کمپرومائز ریائت یا این ار او نہیں دیا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرپشن کے مقدمات کے زد میں اگر کسی بڑی سیاسی جماعت کا رہنما آئے گا یا سربراہ آئے گا چاہے کسی چھوٹی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو رہنما ہو کسی کے ساتھ کسی قسم کی ریایت نہیں برتی جائے گی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر کرپشن کے مقدمات کے زد میں کوئی سابق وزیر علیہ آیا یا موجودہ وزیر علیہ آیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور جو بھی کرپشن کے مقدمات بنیں گے ان پر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالتوں میں دائر کیا جائیں گے اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کرپشن کے ان مقدمات میں جن سیاسی شخصیات کی چاہے وہ جتنی بھی بڑی سیاسی شخصیت ہوگی اگر ان کی گرفتاری مطلوب ہوئی تو انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا ان کا فیزیکل ریمانڈ می لیا جائے گا اور جو ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کیا جائیں گے ریاستی اداروں کے جانب سے ان ریفرنسز کو ان مقدمات کو متلکہ عدالتی فورم پر بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ فالو بھی کیا جائے گا اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل جو ہے وہ بھروے کار جو ہے وہ لائے جائیں گے یہ ایک بڑا ہم فیصلہ کیا گیا ہے کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے اس فیصلے کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی دوسری خبر کے حوالے سے کراچی کے احتساب عدالت نے آج سابق وزیر آزم شاہد کا کان عباسی اور سابق ایم ڈی پی ایس او شیخ عمران الحق کو طلب کر رکھا تھا اور نیب کی جانب سے اختیارات کے نجائز استعمال کا جو ریفرنس شاہد کا کان عباسی کے خلاب دائر کیا گیا تھا آج احتساب عدالت نے شاہد کا کان عباسی اور اس ریفرنس میں دیگر شریک ملزمان کو طلب کیا اور ان پر فرد جرم آئید کر دے گئی جب چار شیٹ پڑی گئی تو ملزمان نے شاہد کا کان عباسی نے چار شیٹ میں لگے الزمات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا گیا کہ چار شیٹ میں لگے الزمات پر وہ اپنا دفاع کریں گے اور خود کو معصوم ثابت کریں گے عدالت نے ان پر فرد جرم آئید کرنے کے بعد اس کیس کی سماعت کو آئندہ سماعت کے لیے ملتوی کر دیا ہے یہ تھی ہماری پہلی دو خبریں اب ہم بات کرتے ہیں اپنی پہلی خبر پر کہ کس طرح سے نیب کی جانب سے کرپشن کے مقدمات کی تحقیقات ایسے افسران کو سونپی جاری ہیں جن کے پاس کرپشن کے مقدمات کی تحقیقات کا وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں ہے دراصل یہ مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں ایک محمد ندیم نامی شخص کا جو کہ میڈل پاس ہیں ترکے میں ان کی صرف ایک بھین سے بھاولپور سے ان کا تعلق ہے اور محمد ندیم صاحب یہ کرتے تھے کہ نیب کے آلہ افسران کا نام استعمال کر کے نیب کے جو ملزمان ہوتے تھے انہیں فون کرتے تھے انہیں بلیک میل کرتے تھے ان سے پیسوں کا لین دین کرتے تھے اور مختلف شخصیات کی جانب سے محمد ندیم کے خلاف نیب میں درخواستیں دی گئیں شکایتوں کا اندراج کرایا گیا محمد ندیم نے ایم ڈی پی ایس او اور ایک کرپشن کے مقدمات کے حوالے سے ان کی انپوٹ حاصل کی گئی اور یہ بتایا محمد ندیم نے کہ وہ عرفان نئی منگی بات کر رہے ہیں جب یہ ٹیلی فون کال ختم ہوئی تو ایم ڈی پی ایس او کی جانب سے عرفان نئی منگی سے رابطہ کیا گیا کہ آپ کے نام کی وساطت سے مجھے کسی نے فون کیا تھا کیا وہ آپ تھے یا کوئی اور تھا جس پر نئی منگی صاحب بھی حیران ہوئے تو اس محمد ندیم کے خلاف نیب کی جانب سے کیا گیا تو عدالت نے یہ کہا کہ محمد ندیم کے خلاف جو ہے وہ ٹیلی گرافک ایٹ کا مقدمہ بنتا ہے اس پر نیب کا ریفرنس کیسے بن گیا آپ اس کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرائیں تو پھر نیب نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی اس میں ان کی زمانت ہو گئی ایک اور ایف آئی آر درج کرائی گئی اس میں محمد ندیم جو ہے وہ زمانت حاصل کرنے کے لئے سپریم کورٹ تو پہنچے آج جب سپریم کورٹ میں آئے اس مقدمے کی سماعت ہوئی تو سب سے پہلے جسس قادی فائزہ نے ایک تو یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد ندیم کے پاس نیب کے آلہ افسران کے نمبر کہاں سے آئے اور نیب کے پاس نیب کے پاس جو ملزمان ہے کرپشن کے بڑے بڑے میگا سکینڈل کے ان کے نمبر جو ہے وہ محمد ندیم کے پاس کیسے آئے یہ میڈل پاس ایک شخص ہے جس کا ترکہ ایک بھینس ہے بھاولپور سے اس کا تعلق ہے تو یہ شخص اتنا باثر کیسے ہو گیا تاثر ہمیں یہ ملا کہ عدالت شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ محمد ندیم جو ہے کوئی نیب کا ٹاؤٹ ہے جو ملزمان سے پیسے لینے میں نیب کا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن عدالت میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی لیکن تاثر ایسا ملا عدالت نے یہ پوچھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عرفان نئی منگی کا نام انہوں نے استعمال کیا محمد ندیم نے کیا عرفان نئی منگی صاحب جو ہیں ان کے فون کا فرانزک انیلیسیس کرایا گیا جس پر عدالت کو تفتیشی افسر نے یہ بتایا کہ بائیس لوگ ہیں جنہوں نے کمپلینٹ پائل کی تھی لیکن کسی کا بھی جو ہے وہ بیان ریکارٹ نہیں کیا گیا جس پر عدالت نے بھرمی کا اعظار کیا بلکہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی کمرہ عدالت میں کوئی بھی ریپورٹر موجود نہیں تھا جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ عدالت پر یہ الزام دیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نیب کا میڈیا ٹرائل کرتی ہے انہوں نے کہا کہ آج کمرہ عدالت میں کوئی صحافی موجود نہیں ہے کیونکہ صحافی یوم استحصال کے حوالے سے جو کشمیر کی ریلی ہے اسے کور کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ نیب کے جو عالی افسران ہیں ہمارے سامنے عرفان نئی منگی صاحب موجود ہیں ان کی کوالیفیکشن کیا ہے ان کا تجربہ کیا ہے کیا انہیں فوجداری مقدمات کی تحقیقات کا تجربہ ہے تو جس پر عرفان نئی منگی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا پہلے تو انہوں نے اپنی تنخواہ بتانے سے گریز کیا پھر انہوں نے بتایا کہ میری تنخواہ چار لاکھ بیس ہزار روپے ہے اور پھر انہوں نے اپنی کوالیفیکشن بتائی کہ میری کوالیفیکشن جو ہے وہ بی اے انجینئر ہے اور جس پر جسس قاضی فائز صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کو فوجداری معاملات کی تحقیقات کا یا فوجداری معاملات سے کوئی کچھ تجربہ ہے جس پر عرفان نئی منگی نے صاف الفاظ میں یہ اعتراف کیا کہ انہیں فوجداری معاملات کے حوالے سے کوئی علم یا تجربہ نہیں ہے ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عرفان نئی منگی جنہیں بڑے بڑے میگا کرپشن کی تحقیقات سونپی گئی تھی تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ بنایا گیا تھا زیادی سی بات ہے کہ ان کے نیچے بہت سارے تفتیشی افسران تحقیقات کر رہے تھے اور تفتیشی افسران کو بہت سارے معاملات میں اپنا جو ہیڈ ہوتا ہے جو سربراہ ہوتا ہے تحقیقاتی ٹیم کا اس سے ہدایت درکار ہوتی ہیں اس سے مدر درکار ہوتی ہے کسی جگہ پر تفتیشی افسران جا کر فس جاتے ہیں کوئی کلو نہیں مل رہا ہوتا تو وہ اپنے جو ہیڈ ہوتا ہے جی ای ٹی کا اس سے جا کر پوچھتی ہیں کہ ہماری کچھ ہیلپ کریں لیکن یہاں پر تو عرفان نئی منگی صاحب نے بتایا ہے کہ وہ انجینئر ہیں تو کس طرح سے وہ اپنے تفتیشی افسران کی بڑے بڑے میگا کرپشن کے وائیڈ کالر کرائم کے کرپشن کے مقدمات میں ہیلپ کر سکتی ہیں اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کی یہ بات بلکل درست لگتی ہے جو چیپ سوال پاکستان نے کہی تھی کہ نیب کے تفتیشی افسران کی جانب سے کچھا پکا ناکس جو ہے وہ گلتیوں سے بھرپور ریفرنس بنا کر عدالتوں میں دائر کر دیا جاتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ریفرنس میں جو گلتیاں ہوتی ہیں انہیں درست کیا جاتا ہے اور پھر وہ ریفرنس جو ہے وہ سالوں عدالتوں میں چلتا رہتا ہے جیسے کادی فائزہ صاحب یہ سوال اٹھایا کہ ایک انجینئر کو کیسے جو ہے وہ ایک بڑے عالی عہدے پر بھرتی کیا جا سکتا ہے نیب کیسے کام کر رہا ہے کس کی سفارش پر آپ کو بھرتی کیا گیا یہ عرفان نائی منگی سے پوچھا گیا عرفان نائی منگی نے یہ بتایا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر دوہزار چار میں ہوئی تھی اور وہ ترقی کرتے ہوئے ڈی جی نیب بنے ہیں لیکن جسٹس کادی فائزہ کا یہ کہنا تھا کہ مارشلہ کے دور میں قانون کی دھجیاں جو ہے وہ اڑا دی گئیں ملک دو حصے ہو گیا اور نیب جو ہے وہ عوام کے پیسے سے چلتا ہے نیب عوام کا نوکر ہے جسٹس کادی فائزہ نے یہ کہا اور انہیں یہ بھی کہا کہ نیب کی ناہلی کے ولی سے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں سڑتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو نیب کے لیے قانون کی کلاسز لگانا پڑیں گی اس معاملے کا نوٹس لیا گیا لیکن محمد ندیم جن کا جو نیب کے افسران کا نام استعمال کرتے تھے انہیں عدالت کی جانب سے زمانت فرام کر دی گئی دس لاکھ کے مچلکوں کے عوض اور اس کی وجہ کیا بنی زمانت دینے کی کہ ایف آئی آر درج ہوئی لیکن محمد ندیم کے خلاف تحقیقات ہی نہیں کی گئی نہ کسی کے موبائل کا فرانزک انیلیسز کیا گیا نہ جو بائیس کمپلیننٹ تھے ان میں سے کسی کا بیان ریکارڈ کیا گیا ایون کے عرفان نئی منگی کا بیان بھی ریکارڈ جو ہے وہ تفتیشی افسران کی جانب سے نہیں کیا گیا جو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ یہ اتنے عرصے سے کیس چل رہا ہے اور ابھی تک تفتیشی نے جو ہے اس معاملے کی بیسک جو تفتیش کی تحقیقات تھیں جو ریکائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی تو عدالت کیوں مجبور نہ ہو اس شخص کو زمانت دینے کے حوالے سے تو محمد ندیم کو زمانت مل گئی ریفرنس میں نیب ریفرنس میں پہلے وہ زمانت پر ہیں اور جو پہلا ایف آئی آر اندراج کیا گیا تھا اس پر بھی وہ زمانت میں ہیں تو تین مقدمات تھے تینوں مقدمات میں محمد ندیم کی زمانت ہو چکی ہے لیکن اس مقدمے میں عدالت نے چیرمنٹ نیب سے بھی رپورٹ طلب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹور نے جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور عدالت نے سوال اٹھایا ہے کہ چیرمنٹ نیب کے جانب سے جو بڑے بڑے عہدے ہیں جو سیمنٹین گریڈ کے عہدے ہیں ان پر برائراز تقرریاں کیسے کی جاتی ہیں جسٹس قاضی فائصہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اس قسم کی تقرریاں صاف اور شفاف انداز میں ہونی چاہیے اور جو طریقہ کار ہے پاکستان میں کہ پبلک سروس کمیشن کے تحت لوگ امتحان دیں وہاں پر اپلائی کریں اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئے ہو لیکن یہاں پر چیرمن نیب جو ہے وہ اس طرح کے عالی ہودوں پر برائراز جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں اور چیرمن نیب کا یہ جو اختیار ہے آرٹیکل نیب کے آرٹیکل 28 کے تحت یہ آئین سے متسادم ہو اور چیرمن نیب جو ہے وہ آئین اور قانون کو بائی پاس نہیں کر سکتے اور اسی معاملے پر عدالت نے جتنے بھی ڈی جیز یا عالی ہودہ دار چیرمن نیب کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے ایٹرونی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس کیس کی سماعت کو غیر مینہ مدد کے لیے ملت بھی کیا گیا ہے اجازت چاہوں گا ناظرین اللہ حافظ